اسلام علیکم اے سی سی کا جو ہنگامی اسلاس جے شاہ کی طرف سے بلایا گیا تھا زتا شرف اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں اور اے سی سی کی میٹنگ میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جس میں سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پی سی بی کی طرف سے کی گئی تمام ڈیمانڈ جو تھی ان کو رد کر دی پی سی بی یہ جو ہے وہ سٹانس لے رہا تھا کہ پاکستان کو زیادہ میچز ملنے چاہیے اور جو بارش کے نظر چیزیں ہونی ہیں وہ میچز جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے ہیں اور اس چیز کو جو ہے وہ انڈیا کی اخباروں نے انہیں کے بھی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہیں بھی رپورٹ کیا تھا پاکستان کی طرف سے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ پی سی بی جو ہے اس کا موقف بڑا سٹرانگ ہو گیا ہے کہ پی سی بی جو ہے وہ یہ اے سی سی سے مطالبہ کرے گا کہ چونکہ سری لنکا جو ہے وہ وہاں پہ بارشوں کا موسم ہے تو پاکستان کو زیادہ میچز دے دیے جائیں اور اس کے لئے سٹار سپورٹس بھی جو تھا وہ بھی اگری ہو گیا تھا لیکن جے شاہ کی طرف سے یہ چیزیں جو تھی وہ باقی جو سری لنکا بنگلہ دیش اور جو ان کے سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کے جو ہے وہ بورڈز کو کہہ دیا گیا تھا ان کے صدور کو کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کے بال میں کوڑ ہے اگر آپ پاکستان میں آ کر کھیلنا چاہتے ہیں کیونکہ انڈیا نے تو پاکستان میں آ کر کھیلنا نہیں تھا اس وجہ سے ان سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کے صدور کو کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اگر پاکستان میں آ کر کھیلنا ہے آپ اگر زیادہ میچز پاکستان میں کھیلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے اگری ہیں لیکن سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے ہم جو ہے وہ پہلے پاکستان جائیں پھر سری لنکا جائیں پھر جو ہے وہ پاکستان جائیں اس کے بعد پھر جو ہے وہ میچز کے لئے سری لنکہ جائیں تو ہمیں یہ چیز منظور نہیں ہے اسے ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ سٹریس ان میں آ جائے گی اور ہمارے لئے کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے ہمارے کھلاڑی تکاور کا شکار ہو جائیں گے ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ ذہنی تزبزب کا شکار ہو جائیں گے تو اس سے ہماری پرفارمنس پر جو ہے وہ فرق پڑے گا اس سے لوجسٹکس کے مسائل بہت زیادہ پیدا ہوں گے تو اس وجہ سے ان نے جو ہے وہ جے شاہ کو اور اے سی سی کو جو ہے وہ بلکل نہ کر دی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے تمام مطالبات کہ جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ملتان میں محچیز کروا لیے جائیں اور جو پاکستان کہہ رہا تھا کہ ہمیں زیادہ محچیز دے دیے جائیں وہ سارے مطالبے جو ہیں وہ دم توڑ گئے اور ان کو جو ہے وہ اے سی سی کی طرف سے بلکل جو ہے وہ صاف چٹا جس کو کہتے ہیں گورا چٹا انکار ہو گیا اور بارال یہ میٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور بڑے بڑے فیصلے اس میں کر لیے گئے ہیں تمام ایشیا کپ کے متعلق جو ہے وہ تمام فیصلے کر لیے گئے ہیں اب زکا شاہ پاکستان میں آئیں گے وہ پریس کانفرنس کریں گے پریس میٹنگ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ یا پھر ایسی سی کا جو ہے وہ افیشل پریس ریلیس آ جائے گا تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ پاکستان کے تمام مطالبات کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے اور دوسرا ایشیا کپ جو ہے وہ اکتیس اگر سے لے کر سترہ جو ہے سترہ سے اٹھارہ جو ہے وہ سپٹمبر سترہ سپٹمبر تک جو ہے وہ سری لنکا میں کھیلے جائے گا پہلے چار میچز جو ہے وہ پاکستان میں کھیلے جائیں گے باقی نو میچز جو ہے وہ انکلوڈنگ فائنل وہ سری لنکا میں کھیلے جائے گا اور پاکستان ورسز انڈیا کے میچیں جو ہیں وہ دمبولا میں کھیلے جائیں گے اور پاکستان اور انڈیا کا بڑے جو طاقری ہیں وہ most expectively پاکستان گروپ اے میں جو ہے وہ انڈیا اور جو ہے وہ نپال کے ساتھ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے وہ گروپ میچ جو ہے وہ تانی تین تین جو ہے وہ سپٹمبر سامنے آرہی ہے اور دوسرا جو گروپ فور کا ہوگا میچ پاکستان ورسز انڈیا کا وہ بھی دمبولا میں کھیلا جائے گا اور وہ جو ہے وہ دس سپٹمبر کو جو ہے وہ کھیلا جائے گا تو یوں پاکستان اور انڈیا کے دو میچز ہوں گے اگر ان میں سے کوئی ایک تیم جو ہے وہ فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی تو پھر پاکستان اور انڈیا کے دو جو ہے وہ میچز ہوں گے اور وہ بدستور تین سپٹمبر اور دس سپٹمبر کیوں کہ پاکستان اور انڈیا کے میچز میچز کو ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اتوار کے دن میں رکھا جائے تاکہ یہ most hyped match ہوتا ہے most liked match ہوتا ہے most watchable match ہوتا ہے تو اس وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کو یہ پسند ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اتوار کو اس وجہ سے رکھا ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے match سے خوب جو ہے وہ مختلف قسم کی رائٹس کی وجہ سے دکھانے کی وجہ سے میٹ ٹی وی پر دکھانے کی وجہ سے اور گرونڈ میں دکھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسیسی یا آئی سیسی جو ہے وہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے پاکستان اور انڈیا کے میچ جو ہے وہ تین سیپٹمبر اور دس سیپٹمبر کو رکھے جائیں گے اور اگر پاکستان اور انڈیا فائنل میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایشیا کاب میں پاکستان اور انڈیا آپ کو تیسی بار میچ دیکھنے کو ملے گا اور وہ سترہ سیپٹمبر کو دیکھنے کو ملے گا ایشیا کاب کا جو اوپننگ میچ ہے وہ تھرڈی فرس اگرس کو کھیلا جائے گا وہ پاکستان ورسز نیپال کے دمیان کھیلا جائے گا اور جو سارے میچز ہیں وہ لہور کذافی سٹیڈیوم کو ہوسٹ کرے گا اوپننگ سرمینی بھی جو ہے وہ کذافی سٹیڈیوم میں ہی ہوگی اور پاکستان ورسز نیپال اپنا میچ کھیلنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ سری لنکا کے لئے ٹرائول کر جائیں گے باقی ٹیم جو سری لنکا بنگلہ دیش اپانے سان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ میچز تین میچز جو ہے وہ پاکستان میں پہلے کھیلیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ سری لنکا کے لئے جائیں گے بنگلہ دیش کے میچز چونکہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ تھرس جے اور فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے تھرس جے کو ویکنڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بنگلہ دیش کے میچز کی کوشش کی گیا کہ بنگلہ دیش کے میچز جو ہے وہ تھرس جے اور فرائیڈے کو رکھے جائیں تاکہ بنگلہ دیش کے تماشائے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ملک کے میچز کو انجوائے کر سکیں اور پاکستان کے جو ہے وہ زکرہ شرف جو پریزیڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ دبائی سے واپس آگیا رات ان کی فلائٹ تھی انہیں دو اور آئی بجے تین بجے جو تھا وہ پاکستان میں لینڈ کرنا تھا آفیشل جو ہے وہ ابھی تا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی آئی ایسی سی موسی ایکسپیکٹیبلی آج جو ہے وہ آئی ایسی سی کی جو پریس ریلیز آجے گی زکرہ شرف بھی جو ہے وہ اس پہ کوئی بات کریں گے لیکن ایشیا کپ جو ہے ایس پر پریویس شیڈول جو نجم سیٹی جو ہیں وہ یقین دہانی کرا کے گئے تھے وہ جو چیزیں فائنل آئیز کی ارکار کے گئے تھے ایشیا کپ ہائیبرٹ پلان کے تحت پاکستان اور سری لنکا میں کھیلے جائے گا چار میچز پاکستان میں ہوں گے جبکہ باقی میچیں جو ہیں وہ سری لنکا میں کھیلے جائیں گے اور ایک اور بڑی جو ہے وہ چیز سامنے آئی ہے کہ زکرہ شرف نے جے شاہ کی اور زکرہ شرف کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے وہ اپس میں ملے ہیں تو زکرہ شرف نے جے شاہ کو جو ہے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ بھائی جن آپ فکر نہ کریں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں ضرور آئے گی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کرے کے ٹیم کی جو ہے اس کو اجازت دے دے گی کہ ہم جو ہے وہ اپنی ٹیم کو allow کاریاں پاکستان کی جو پاکستان کا جو ملک ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز میں روڑے نہیں اٹکائے گی پاکستان کی گورنمنٹ نے کبھی روڑے نہیں اٹکائے اور پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی کوئی روڑے نہیں اٹکائے گی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کو پاکستان کے ٹیم کو انڈیا میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بیج دے گی بس کچھ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی گورنمنٹ دیکھنا چاہتی ہے سکیورٹیک انتظامات کھلاریوں کی حفاظت اور کن وینیوز پر کھلنا ہے اس کے مطالق جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے تحفظات کو دور کرنا چاہتی ہے اپنے جو ان کے جو ہیں وہ جو ان کو ڈھار ہے کہ کہیں پاکستان کے کھلاریوں کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے سکیورٹی کے سارے انتظامات کو دیکھنا چاہتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ اور پرائم نیسٹرہ پاکستان شہباز شریف کی طرف سے جو ہے وہ ہائی لیول کے گیرہ بارہ میمبر کی جو ہے وہ ایک کمیٹی بھی بنائی گئے جو ساری چیزوں کو جو ہے وہ اینالائز کر کے اپنی سفارشاہ جو ہے وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر کو دے گی شہباز شریف کو دے گی اور اس کے بعد شہباز شریف جو ہے وہ اس چیز پر فیصلہ کریں گے لیکن زکا شریف نے جو ہے وہ چونکہ چیرمن ہے پی سی بی کے تو ان کو جو ہے وہ شہباز شریف نے بتایا ہوگا یا نجم سیڈی کو یا ان کا پہلے ٹرنیور تھا ان کو بتایا ہوگا کہ بائجن پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف سکیورٹی کے معاملات کو دیکھے گی اگر سکیورٹی کے معاملات سارے ٹھیک ہوئے تو پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو انڈیا میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو اس وجہ سے زکا شریف نے جو ہے وہ جے شاہ کو یہ یقین نہانی کرا دیئے کہ بائجن انڈیا کی جو انڈیا بے فکر ہے بسیسے بے فکر ہے پاکستان کی گورنمنٹ انڈیا ٹرائبل کرنے کے لیے اجازت دے دے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام شکوک و شبہات جو کہہ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے جو کہ پاکستان کو انڈیا نہیں جانا چاہیے انڈیا پاکستان نہیں آتا تو پاکستان کو انڈیا کیوں جانا چاہیے تو میرے حیث سے پاکستان نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو ہے وہ آپ کے جو تحفظات ہیں آپ ان کو ضرور دور کیجئے آپ کے جو جو ہے وہ آپ کو اس وجہ سے کرکٹ کی وجہ سے اپنے ریلیشنز حراب کرنے کی ضرور نہیں کیونکہ اگر حقیقت کو بھی سوچنا چاہیے نا اگر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہ کر دی تو پاکستان کو مالی نقصان تو ہوتا ہوتا جو ہے تو پاکستان جو کرکٹ کو ریب کرنے کے لیے گا پاکستان کی ان کوششوں کو جو ہے وہ بہت بڑا دچکا لگ جاتاkin اور پاکستان جو جو ہے وہ پوری دنیا سے isolate ہوکے رہ جاتا اور پاکستان کے شائعکین جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ کھیلتا ہو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور جو پوری دنیا کے کھلاری جو ہے وہ پوری دنیا کی جو کرکٹ کے لیجنز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کو موسٹ ٹانگز اور موسٹ ٹیم قرار دیلے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے تو پھر پاکستان کی جب ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کے حاک میں جاری ہے اور سکیورٹیک انزامہ سے بھی اگر جو ہے وہ ماری گورنمنٹ جو ہے وہ اسے مطمن ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا کر نہ کھیلے اور پاکستان کی ٹیم کو انڈیا جا کر کھیلنا چاہیے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا جا کر کھیلے گی اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو پرائم نیسٹر کی کمیٹی جو انہیں بنائی ہے ہائی لیول کی جو ان کی وزیرے کھیل کی طرف سے بیانات آئے تھے مختلف لوگوں کی طرف سے بیانات آ رہے تھے کہ انڈیا اگر پاکستان نہیں آتا تو ہم انڈیا پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ انڈیا میں کیوں بیجیں تو اس طرح کی ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی لوگ صرف جو ہے وہ سیاست کار رہے تھے چیز پر سب کو پتا تھا کہ پاکستان کی ٹیم نے جو ہے وہ انڈیا میں جانا ہے کیونکہ آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کو بی سی سی آئی آپ اس چیز کو حقیقاً مانیں کہ بی سی 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 جتنا مرضی پاکستان سے نہیں کھیلتا لیکن وہ کیوں آئی سی سی کے ٹورنمنٹس میں پاکستان سے کھیل لیتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آئی سی سی کے ٹورنمنٹس جو ہے ان کی ویلیو جو ہے وہ باقی چیزوں سے الگ ہے آپ بائی لیٹر سیز کو بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اس شکر آپ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن آپ آئی سی سی کے ٹورنمنٹس میں پاکستان سے کھیلنے سے منع کریں گے تو پھر اس چیز کی آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی اور انڈیا اتنا سٹرانگ بول ہونے کی بابجود بھی اگر وہ سٹانس نہیں لیتا پاکستان کا بائی کارڈ نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کھیلتا ہے اور جب چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کی ہوگی تو آپ بہت یقین مانیے کہ پاکستان نے پاکستان میں انشاء اللہ ہوگی اور انڈیا بھی اس میں لازمی پاٹی سپیٹ کرے گا کیونکہ انڈیا اس وقت وہ بائی کارڈ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہوگا تو باقی جو 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 وہ کسی چیز پر ابھی تک بھی انڈیا نے یقین دھیانی نہیں کرائی نہ انہیں چیمپین ٹraفی پر کرائیں لیکن چیمپین ٹرافی میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان آکر کھیلے گی کیونکہ جس طرح پاکستان بینا کسی سالیڈ ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ آئی سی سی کے ٹورنمنٹ کا بائیکار نہیں کر سکتا تو اس طرح انڈیا بھی کسی جو سالیڈ ریزن کے بینا جو ہے وہ ورلڈ کپ کے بائیکار کی جو ہے وہ دھمکی نہیں دے سکتا تو یوں سری لنکا تو یوں سوری جو ہے وہ ایشیا کپ کی ہر چیز فائنلائز ہو چکی ہے اور آج میرے حال سے آفیشل جو ہے وہ اے سی سی کی طرف سے بھی جو ہے وہ شیڈیول آ جائے گا اور پریس ریلیز بھی آ جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی آ جائے گی زکا شرف بھی بات کریں گے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کیا نگوزیشنز کی ہیں ہمیں کن چیزوں میں کامیابی ملیا کن چیزوں میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے ہو کہ ان چیزوں پر جو ہے وہ ایگری ہوں گے کہاں پہ اوپننگ سرمنی ہوگی کہاں پہ جو ہے وہ پاکستان اور نیپال کا میچ ہوگا یہ ساری چیزیں جو لیکن جو پاکستان ورسل نیپال کا میچ ہے وہ سب کچھ لاہور میں ہی ہوگا اور اس کے فوراں پاکستان اور نیپال جو ہے وہ اپنے باقی میچز کھیلنے کے لیے سری لنکا روانہ ہو جائیں گے اور سری لنکا بنگلازی شرافانیستان اپنے پاکستان میں میچ کھیل کے تو پھر جو ہے وہ سری لنکا کے لیے روانہ ہو جائیں گے تو یہ آج کی سوپ کی نیوز تھی تو وہ آپ تک پہنچ جانا جو تھا وہ ہمارا فرض تھا نیکس ویڈیو تک سٹے بلسل سٹے ٹون اور جو حضرات میری چینل پہ نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک انکہ بٹن کو دبا دیں اور سبسکرپشن کو آل پہ کر دیکھا کہ میری ویڈیو بروقت آپ کو جو ہے وہ مل سکے میری ویڈیو کا کنٹنٹ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ